ہلو فرنڈ صاحب سبی کا سواگت نویش گارڈن میں دوستو آج ہم بات کریں گے اس پورچولاکہ کے بارے میں جو کی مورننگ گلوری یا موس روج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی پروپاگیشن کیسے کی جائے اور اس کو جو ہے ہم کن کن باتوں کا دھیان رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ فلاورنگ پانس کے اور دوستو اس کو اگانا بہت ہی ایجی ہے میں آپ کو آج اس کی سارے ٹپس بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کی کیر کر سکتے ہیں اس کو ہم کو فول سنلائٹ کے اندر رکھنا ہوگا جہاں پر تیز دوپ گرتی ہو سارا دن کی دوپ اس کے پر گرتی ہو آپ اس کو انڈور مت رکھنا انڈور رکھنے پر اس کے فول کے اندر جو ہے کھلاوٹ کم آئے گی جبکہ اس کو ہم آؤٹڈور رکھیں گے فول سنلائٹ کے اندر رکھیں گے تو فول کے اندر کھلاوٹ بھی زیادہ آئے گی اور اس کا جو کلر ہوگا دوستو وہ بھی بہت زیادہ نکھر کر آئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں فٹیلائزر کی تو آپ اس کے اندر کاؤڈنگ کمپوش ڈال دیں اینف ہوتا ہے دوستو وہی اسی سے اس کے اندر اچھا خاصا ریزلٹ جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر اس کے باوجود آپ باریس کے ٹائم پر اس کے اندر کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پر تھوڑی سی سرسو کی کھلی کا پانی اس کے اندر ڈال دیں اس سے بھی اس کے اندر جو ہے اچھے فول کھل کر کے آئیں گے اس میں زیادہ فول پانے کے لئے دوستو آپ اس کی سمیہ سمیہ پر پنچنگ کرتے رہیں پنچنگ کا مطلب ہے جہاں سے فول آ کر کے چلا جاتا ہے اسے ریا کو تھوڑا سا کنچے سے کٹ کر دیں تو کیا ہوگا کہ سائیڈوں میں سے نئے نئے بڑھ سانہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور پورا کا پورا جو پورٹ ہے وہ آپ کی اس پورچولا کا سے بھر جائے گا دوستو یہ بہت جلدی گروت کرنے والا پلانٹ ہے اس میں دس سے پندرہ دن کے اندر ہی پورا گملہ جو ہے بھر جاتا ہے آپ اس کو ہینگنگ باسکٹس میں بھی لگا سکتے ہیں آسانی سے اور اس کی پروپاگیشن کی اگر بات کریں تو دوستو وہ بلکل ایجی ہے اس میں زیادہ کوئی دکت والی بات نہیں ہوتی اس کی کٹنگ آسانی سے لگ جاتی ہیں اگر آپ اس کو کٹنگ سے گرو کرنا چاہتے ہیں تو مونسون کے ٹائم پر یا پھر کسی بھی موسم میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں بس ٹیمپریچر 30 سے اوپر ہونا چاہیے دوستو 30 ڈگری سے اوپر اوپر ٹیمپریچر جب رہے گا تب یہ اچھے سے گروت لیتا ہے اور اگر آپ اس کو شیٹ سے گرو کرنا چاہتے ہیں تو ایماجن کے اوپر یا پھر کسی بھی سائٹ کے اوپر جو آپ جا کر کے ویجٹ کریں وہاں سے اس کے شیٹ پرچیز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی لوکل شوپ سے جو مارکٹ میں لوکل شوپ ہیں وہاں سے بھی اس کے بیج لے سکتے ہیں ان سے بھی اس کو گرو کیا جا سکتا دوستو اس کا پچیس سے تیس روپے کا ایک پیکٹ آتا جس کے اندر بہت سارے بیج ہوتے دوستو اسی سے آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں اس کے اندر دوستو کئی ساری ورائٹیاں آتی ہیں جیسے کہ سنگل پورچولا کا ڈبل پورچولا کا تو آپ جب بھی مانگوائیں تو ڈبل والی مانگوائیں دوستو ڈبل والی کے اندر کیا ہوتا ہے پتیوں کا سائز زیادہ ہوتا ہے فول کا سائز بڑا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا دوستو سنگل میں سنگل پتی رہتی ہے فول کے اندر اور وہ تھوڑی سی اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی جبکہ دبل زیادہ اٹریکٹیو ہوتی دوستو تو آپ جب بھی لائیں دبل لگائیں دوستو اس کو لگانا بلکل آسان ہے اس کی پروپاگیشن جو ہے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے دو چار ایک کٹنگ لے لیجیے ایسے جو میں نے پہلے سے توڑ کے رکھی ہوئی ہیں دوستو اور ان کو اس طریقے سے اس میں ہول کر کے مٹی میں ایسے مٹی میں ہول کر لیجیے ایسے مٹی میں ہول کر کے ان کٹنگز کو اس کے اندر لگا دیجیے اس طریقے سے اس طریقے سے جب آپ ان کٹنگز کو اس کے اندر لگا دیں گے تو دس سے پندرہ دن کے اندر ہی ان کے اندر دوستو جو ہے وہ growth start ہوں جائے گی اور آپ کا پورا گملہ جو ہے وہ most road سے بھر جائے گا پھولوں سے بھر جائے گا میں نے جتنی بھی cutting ہیں وہ اسی طریقے سے لگائی ہوئی ہیں دوستو اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈال دیجئے اور آپ کا گملہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں پھولوں سے بھر جائے گا یہ جتنی بھی cutting آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی گملے میرے دیکھ رہے ہیں وہ سارے میں نے جو ہے اسی طریقے سے مردی سے لگائے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دیوار جو ہے کتنی سندر دکھائی دے رہی ہے دوستو موس روز سے جڑی جانکاری آپ کو کیسی لگی آئی ہوپ آپ کو جو ہے یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو یہ جانکاری پسند آئی تو پھلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ کسی نئی انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد